بس بھی بس اب بہت ہو گئی اوپوزیشن کا سبر خاتم حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لیے موڈل ٹاؤن میں حسب اقتلاف کی مشترکہ بیٹھک ملک کی مجموعی صورتحال پر تباتلہ خیال مستقبل کی سیاسی حکمت عاملی پر بھی غور حکومت ہوش روبا اضافہ واپس لے اضافے کی آرڈر پر دستخط کرتے ہوئے عمران خان کے ہاتھ کیوں نہیں کانپے شہواز شریف کا ٹویٹ سردار ایاز سادی کہتے ہیں پیٹرل مہنگا کر کے مہنگائی کے تپان کو تیز کر دیا گیا اسد عمر کے ٹویٹ سب کہاں ہے وہ کہتے تھے پچاس روپے لیٹر پیٹرل ہوگا شاہد خقہ نباسی بولے عوامی مسال سے حکومت مکمل لاعلم ہے حکومت اپنے آپ کو خود ٹاف ٹائم دے رہی ہے آپ ازلاس میں بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن انگلیاں اٹھاتی ہے آپ سے مودبانہ گزاری شہر کے ازلاس میں شامل نہ ہو شاہ محمود قریشی کی اپنی ہی پارٹی رہنما جہانگیر ترین پر تنقید جہانگیر ترین تجابیس ضرور دیں مگر بیک ڈور پر رہ کر ان کے خدمات اپنی جگہ مگر قانون سب کے لیے ایک ہے معاشر بدھالی کا الزام ایک بار پھر سے پچھلی حکومت پر ڈال دیا مجھے ڈیل یا ڈھیل نہیں سیفر ملوک جھیل نظر آ رہی ہے مہنگائی سے ستائے عوام کو رلیف کی بجائے تکھلیف حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی قیمت میں چھے روپے اضافہ نئی قیمت اٹھانوے روپے ترہاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی چھے روپے مہنگا قیمت ایک سو سترہ روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر مقرر قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چالنج تبدیلی سرکار نے عوام کو مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا شہری بھی بڑھ پڑے یہ زیادتی کر رہے ہیں عوام سے عوام سے بوٹ لے کے اور ان کو ابھی سدا دے رہے ہیں ووٹوں کی کہ یہ ووٹ تم نے دیئے ہیں تو ان کو سدایے دیں گی ہم دن ہی نہیں آگی بیلکل ہی پٹرول آگے سسا ہی دے چلو ایسی ان چھیر پہ کٹھا ہی بدا آتا ہے نا نے وہی بہی آ رہا ہے ہاں ڈیا پڑے تھے مہنگائی جتنا بڑھتی ہے بڑھتی جائے صبح اٹھیں کم از کم یہ تو میسیج ملے نا کتن خواہ بھی بڑھ گئی آپ کی وہ بڑھتی نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکل میں ہے سب لوگ غریب کو وہی سوچیں گے جو غریب ہوگا یہاں پہ تو سارے ایلیٹ کلاس کسن کے لوگ آ رہے ہیں تو پھر وہ کم سوچیں گے غریب کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے سوائے ٹوپی ڈرامے کی مہنگائی سے تنگ عوام کو پانی میں ڈیبونے کا پلین واسا کا پانی کے بلوں میں ستانوے فیصد اضافہ کا فیصلہ واسا نے چھ سالہ بزنس منصوباتا یاد کر لیا پہلے سال سنتانیس سب کے دوسرے اور تیسرے سال پچیس فیصد اضافہ ہوگا مہنگائی کا مزید سونامی آنے کو تیار ڈالر کی بھی اونچی اڑان اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے تیس پیسے مہنگا ایک سو بیالیس روپے بیس پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت بھی ملکی بلنگ ترین سطح سے تجاوز کر گئی چوبیس کرات سونے کی قیمت اکتر ہزار روپے ہو گئی باغوں کا شہر احتجاجی مظاہروں کے نرغے میں اساتذہ نبینا فراد قبضہ مافیا کے سطح شہری سب سڑکوں پر حکومت کی غیر سنجیدگی پر اساتذہ کی آزردگی پی پروڈیکشن اور ترقی کے مطالبے پر کائیں کلاسوں کے بائی کورٹ کی وجہ سے تدریسی عمل رک گیا چیرنگ ٹوس پر دھڑنا ساتھ میروس میں داخل قبضہ مافیا کے خلاف ننے بچے احتجاجن سڑک پر لیٹ گئے نابینا فراد کا پریس کلپ کے باہر نوکیو کے لیے احتجاج جگہ جگہ احتجاج شہر میں ٹرافک کا بھی برا حال نابینا فراد کے احتجاج کے بعد شملا پہاڑی کے احتراف ٹرافک درہم برہم مال روڈ ڈیویس روڈ کوئنس روڈ پر بھی گاریوں کی لمبی قطارے منٹوں کا سفر گھنٹوں پر مہائیت شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا برد اور ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کے نام پر موبینا کرپشن جنین کاؤنسل کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھ روپے لینے کا انکشاپ پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکرو سرٹیفیکیٹ الٹواہ کا شکر میک میں لوکل گورنمنٹ کے افسران پنجاب حکومت اور منحاج القرآن خود تاقریری حربیں استعمال کر رہی ہیں معاملے کو جلد از جلد نپٹا چاہتے ہیں جسٹس قاسم خان کے ریمارکس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے رویہ پر اظہار برہمی سانہ مارڈل ٹاؤنگ کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف درخواست پر سمات پل بیچ نے جی آئی ٹی کے تمام ممبران کو گیارہ اپریل کو تلق کر لی بیوی پر تشدد اور سر کے بال کارنے کا معاملہ گرفتار ملزیمان عدالت میں پیش عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا اسما کی میٹیکل ریپورٹ آنے تک ملزیمان کو دوبارہ جیل پھیجنے کا حکم کاٹے گئے بال بھی برامت کر لیے گئے پولیس نے تفتیشی ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گرفتار ملزیمان کے دیگر ساتھی ابھی گرفتار نہیں ہوئے وکیل اسما کا بیان میری عزت کی دھجیاں رائے گئیں اسما بلیک میلر ہے سبوت عدالت میں دوں گا ملزیم فیصل کی لاہور نیو سے گفتگو ساپپانی کمپنی کرپشن کیس کی سماعت سولہ اپریل تک ملتوی راجہ کمر السلام سمیں دیگر ملزیمان عدالت میں پیش ملزیمان نے قومی خلصانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا عدالت عدالت کا ملزیمان کو ریفرنس کی کوپیاں فراہم کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب کے والی دن تکال کر گئے سردار فتح محمد بستار دل کے عارضے میں مختلہ تھے فتح محمد بستار تین مرتبہ ایم پی اے رہ چکے مرہوم کی نمازی جنازہ آبائی علاقے تونسا شریف میں ادا کی جائے گی گورنر پنجاب ڈاکٹر جاسمین راشید میاسلام اقبال سمیت دیگر صوبائی وزرا کا اظہار تازیت شہوا شریف کا بھی کہہ رہے دکھ کا اظہار لاہور ہائی کوٹ میں شجرکاری مہم کے حوالے سے تقریب ایڈ بوکیٹ چرنل صدر ہائی کوٹ بار ڈی سی لاہور کی شرکت مہمانوں نے پوادہ بھی لگایا ڈی سی لاہور سوالہ سعید بولے شہری اپنے حصے کا کھردار ادا کریں محول کو صاف سترہ بنانے کے لیے اپنا پرس لے بھائیں مذہبی مقامات پر سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ مساجد، مندیر، گردوارہ اور مزاروں پر بھی خیرمل کیا سکیں گے بودمک کے ورسے کے حوالے سے بھی سیاحت کو مدل کیا جائے گا گورنر ہاؤس میں مذہبی سیاحت اور ورسا کمیٹی کا اجلاس شاہی کلے میں موجود دیواریں مذہب کری بہالی کے منتظر دوہزار سولہ سے شروع ہونے والا بہالی کا کام تا حال نا مکمل ثقافتی ورسا دیکھنے آئے سیاہوں کا مایوسی کا ایسار انتظامیہ بھی خاموش لیسکو کے ریٹائیڈ ملازمین کے عزاس میں تقریب لیسکو چیف سمیت دیگر افسرام کی شرکت مجاہید پرویچ اٹھا بھولے کہ لیسکو ملازمین کامتی کا احساس آہیں ریٹائیڈ ملازمین کی بھی خدمت جاری رکھیں گے اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ این ٹیکنالوجی کا سترمہ کانورکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگریاں تقسیم ہونہار طلبہ کو گول میڈلز اور انعامات سے نوازا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بطور مہمان خصوص سے شرکت بھولے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی احساس آہیں